مردلی افیدائی بلراج کنڈو ہمارے ساتھ موجود ہیں کنڈو صاحب تین دن کا بیدان سوا ستر کیا نسکرش آپ کا دیکھئے میرا نسکرش یہ ہے اگر میں سچ بات آپ کے سامنے کہوں اور بولو تو اس تین دن میں آپ دیکھیں گے تو کتنا بزنس کتنی چرچہ ہوئی اور جو وہاں پہ آپ اور حال اس کو نسکرش اس کو نکالیں گے تو سمیہ کی بربادی زیادہ کہوں گا وہاں پہ ہوتی ہے جیرو آور ہوتا ہے جیرو آور کا مددہ ہوتا ہے کسی جولن شیل مددے کو اٹھایا جائیں وہاں ستہ پکس کے بیدھائی کا اپنی ڈیمانڈز بتا رہے ہیں اپنے ہلکے میں میری سڑک نہیں بڑھ رہی میری یہ کتنا بڑا درو بھاگ ہے جیرو آور کے اندر کوئی جو چرچہ ہونی چاہیے وہ تو بیسیکلی جولن شیل مددے کی اور ستہ کے بلکہ بپکس کے لوگوں کو موقع دیا جانا سی ہے وہ جو جی اپنے کیوششن آور میں ان کی جو باتیں رہ گئی اور ان کو ایسے کوئی اتھا بشیش ہیں اس مددے کو وہاں پہ اٹھائیں اس کے علاوہ کالنگ موشن جو لگایا میں نے تین لگایا تھے اور بھی لگایا تھے ان کو یعنی بہت ایک سوٹ ٹائم میں ہی کہوں گا دو دن تو آدھ آدھا دن کا ستر رہا ہے آج بھی آدھا ہی دن ابھی ختم اب کوئی بل بزنس پاس ہے اس میں آپ اکس کی جی تو ان آپ اس کی ہار کر کے اس پر کوئی چرچہ بچے آپ کا نکل کے مددے پر آپ میں نے کوئی خوب چرچہ کی ہے دیکھ یہ نکل جو پیپر لیگ کا مددہ تھا وہ ایک بہت ہی گمبیر بھی سے جس کے اوپر میں نے میں نے تو آپ نے سنا ہوگا یہ کوئی سرکار کو کرٹی سائز کرنے کے لیے نہیں ہے مددہ یہ مددہ پردیش کی یواؤں کے ساتھ ان کے باویشے کے ساتھ ہو رہے کھلوار جو ان کا اتنے بڑی سنکھا میں آٹھ لاکھ تیس زار کے قریب جو انہیں بچوں نے ابھیارتی انہوں فام بھر رہا تھا اس کی فیز تھی کروڑوں روپے رینہ سرکار کو فیز دی ہے اور یہ جرنل ٹرینڈ ہو گیا بار بار پیپروں کا لیک ہونا بار بار ان کا پوسٹ ہونڈ ہونا جو ایک پرکریہ چلائی تھی بڑی واوائی لوٹی تھی کھٹر سرکار نے مکہ منتری جی نے دوزار چودہ پندرہ میں جب سرکار آئی تھی اور اس کے بعد ایک آپ کو دھان ہوگا کہ اس ٹائم پہ ایو پی ایس ایچ پی ایس سی میں ایچ سی کے جو پیپر تھے وہ فٹا پر ان کے ریزلٹ نکالے جا رہے تھے اگلے دن سے انٹرو ہو کر رہے تھے اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کا پرنام گوشت کر رہے تھے اور اس میں واوائی لوٹ رہے تھے دو دو سال یہ لٹکاتے تھے ہم ہم پھٹا پھٹا اس میں ٹائم نہیں ملتا سیٹنگ نہیں ہو رہی بڑی 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 باتیں ہیں جو ہنا سرکار کی دورہ کی جاتی تھی اور وہ سسٹم میں کہتا ہوں میں بھی اس کی تاریخ کرتا ہوں نکل روکنے کے لیے سرکار کے قانون میں بتاتا ہوں اس بات پہ لیکن وہ تنتر ایک سال چلیا اس کے بعد وہ پرانے ڈھرے پا گیا اور اس دن سے وہی نکل چلنا وہی پیپر لیک ہونا وہی پوسٹ پونڈ رہنا نرنتر وہ پرکریہ چلی آ رہی ہے پچھلے اس سے پہلے جو اچسی کے چیر میں انتبار تھی جی ان کی ویڈیو آپ نے کتنی وائرل ہوئی تھی ان کو بڑا پریشر جو سور سراب ہویا پندرہ بیس دن کے لیے ہٹایا بھی گیا تھا پھر ان کو دوبارہ جو ہنا سوچ شد کر کے گنگا جل میں سلان گرہ پویتر کرا گیا دوبارہ پھر لگا دیا اب تکو چلے اس بات کو نکل کا ہی میں بھی شک کر رہا ہوں نکل نہیں پیپر لیک کا ماملہ ہے پیپر لیک کا تو یہ تنتر کے اندر کی خامیوں کی وجہ سیئے ساری چلی اپی ایسی کا پیپر کیوں لیک ہوتا کیونکہ وہاں سسٹم ساؤنڈ ہے پوری طرح ایک درست تنتر گیت ہے تو وہاں اس ٹائپ کی آپ بھی تو پیپر لیکیج کے لیے سرکار کو ریٹر میں کوئی سجھاو دینے کی بات کر رہے ہیں میں نے سجھاو دیا ہے کہ اگر واقعے میں ہی سرکار کی نیعت وہ ہے تو پیپر ایک کیوں بڑھتا ہے آپ دس پیپر بنوائیے نا دو پیپر کو سپیر رکھئے کہیں کوئی ایک پرسنٹ ہوتا ہے آٹھ پیپر کو ہریانہ میں بیس بائیس دلیں ہیں اس میں ڈسٹیوب کسی میں دو کسی میں تین بیجیے اور جو پیپر اس میں دینا سارے پیپر بجوا گئے اس کو دس میٹ پہلے بتائیے یہ وڑا پیپر یہاں پہ اس ڈسٹک میں اپلیگی بل ہوگا یہ اس میں ہوگا اس میں سمبھاونا ہی بہت کم ہوگی جب پتا ہی نہیں چلے گا اس کوڈینیٹر کو اس کو یہ پتا ہے کہ دس میٹ پہلے پیپر آپ ایک پیپر ایک بہت بڑا سوال اسی بات پہ ہے ایک ہی پیپر کیوں بڑھا رہے ہیں یہ تو کئی ایجنسی سے پیپر بنوائے جاتے ہیں اور این میں ایک بہت ڈیسیزن ہوتا ہے کونڈ سا پیپر ڈیلیور کرنا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گھوٹرہ لہا ہے ایک پیپر کیسے بڑھا رہے ہیں آپ وہاں جمہو تک پتا لگ رہے ہیں اب تک وہاں اس کی لگ جا رہے ہیں تو کس کو کیسے پتا جا رہا ہے کہ وہاں پیپر چھپنے کے لیے وہاں جاتا ہے یہ اندر کا تنتر کی وجہ سے نا سرکار وہاں پہ مکہ منتری جی بتا رہے ہیں وہاں نے پگڑ لیا ہے اور ان سے پوچھ لیا ہے انہوں چھے لاکھ میں بیچا ہے اس نے اتنے میں بیچا ہے بیچا کس کو یہ بات بتائیں گے سیہم صاحب نے تو آج آپ کی طریف کی بھولا بھولا بتایا آپ کو اور کہا کہیں نا کئی کانگرس کی طرف انڈیکیٹ کیا دنے واد لیکن مجھے یہ لگتا ہے آج ان کی باتوں میں تھا نہیں اس ٹائم باہر گئے ہوا تھا کہیں نا کی سائد مکہ منتری جی کو یہ احساس ہے کہ میں یہ سب باتیں یہ کالنگ موشن اور یہ ساری چیزیں میں کانگرس کے کہنے سے لاتا ہوں یہ بلکل میں نے تو کالنگ اٹینشن جو ہے نہیں یہ پندرہ بیس دن پہلے لگا دیا ابھی وہ تو انہوں نے پندرہ دن پہلے لگایا ہے میں نے تو پندرہ دن پہلے جو نے یہ سب لگا دیا تھا میں جو بھی کام کرتا ہوں اپنی بودھی سے اپنی جانکاری سے اپنی نولج سے اور اپنی جمعیواری سمجھ کر میں جو نا وہاں پہ بچرچہ کرتا ہوں وہ لگاتا ہوں مہم کے کون کون سے ایسیوز رہے جو آپ کو ان تین دنوں میں ویدان سوا بٹل پر اٹھانے کا موقع ملا دیکھئے میرے مہم میں یہ تو پانی کا ایسیو تھا ایک جل برہا ہوگا ایسیو بشیش ایک بہت بڑا ایسیو یہ سب جو جو تھے میں نے اٹھائے اپنی طرف سے پک سرکار باقی سرکار کرنا نہ کرنا ابھی تک تو کوئی ریزلٹ ہے نہیں دو سال سے میں بار بار اٹھتا رہا ہوں ابھی تک اس کا کوئی نتیزہ میرے کو نظر آیا نہیں مکہ منتر جی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات لیکن اب آگے دیکھئے وہ اس پر کتنا ایمپلیمنٹ کرواتے ہیں یہ ایک نیا ٹرائل شروع کیا گیا ہے شنے کال کا اس کے بارے میں آپ کی تاتوک ٹکٹ نہیں کیا ہے یہ بڑا دربھاگے شنے کال کا جو مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی امپورٹنٹ اسیوز کو اٹھائے جاولنسیل اسیو کو اٹھانا چاہیے اور اس میں میرا یہ ماننا ہے وپکس کے لوگوں کو سرکار کے جو انٹی ہیں ان کو موقع دے کر ایسے مدنوں کو ریز کریں تاکہ سرکار کو ان کی نولیج ہو اور وہ اس کو اپنی کاریے سیلی میں صدار کر اور ان اسیوز کا سمادان کریں ایسی کوئی نیتی وہ لے کے آئے سرکار لیکن یہاں بڑا دربھاگے کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اگر سرکار کے جو اپنے جو ویدھائک ہیں ستہ پکس کے ویدھائک اس سنے کال میں اپنی مانگے میری شڑک نہیں بنی میرا یہ نہیں بنا پھر کیا سنے کال ہوئے ہو دنے بات کنٹو صاحب تو یہ ہیں کنٹو صاحب مہم سے نردلی ویدھائک ہیں ان کا کہنا ہے کہ شنے کال کا پروپر استعمال ہونا چاہیے پروپر اس میں ایک کوششن اٹھا کر اس پر ہی زیادہ چرچہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے مہم کی کچھ سمسے ہیں پتہ ہی وہ رکھی نقل کے مدے پر انہوں نے اپنا سٹینڈ کلیر کیا اور سرکار کو کچھ سجھال دینے کی بات بھی کئی ہے کیمرمن سنجھے سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندی گھر ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد